ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر بھارت میں سرکار کے نوڑ بندی کے فیصلے کے بعد سارا ملک پریشان کن حالات کا سامنا کرتا رہا وہیں پیسے والے پیسے پھیلا کر آرام سے ایک جگہ بیٹھے رہے ملک کی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی اوسطن اور اوسطن سے نیچے جو تھی اس نے اپنے کاروبار چھوڑ کر بینکوں وہ ایٹی ایمز کے خطاروں میں ٹھیڑتے ہوئے دن کا زیادہ تر وقت ان معاملات میں گھٹا کر ان کے پاس ٹھیڑتے ہوئے اپنے پیسوں کی عدلہ بدلی کر لی اور وقتی طور پر آئی بلا کا بھی سامنا کر لیا پریشانی تو صرف چھوٹے لوگوں کی خسمت میں لکھی ہوئی ہے پیسے والے چاہے کوئی بھی مذہب کے ہو ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا رہی کالا دھن کی بات تو آج تک یہ بات مضبوط طریقے سے سامنے نہیں آئی کہ کالا دھن کیا ہے اور کالا دھن رکھنے والے پکڑے گئے یا نہیں اب رہی اوسطن طبقے کی بات جس طرح ان کو بجٹ کے معنی ہی نہیں معلوم اسی طرح نوڑ بندی کے معاملات کو بھی انہوں نے جھیل لیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس دنوں تک کی مارا ماری کہ یہ اوسطن طبقے کے لوگ سنکرانتری کے موقع پر بھی بازار میں کس طرح خوشی سے نظر آ رہے ہیں بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد ملک کے کچھ لوگوں نے مجاہد آزادی کو یاد رکھنے کے لیے صرف ایک طرح نہ ہی یاد رکھا جو کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد کرو قربانی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبھی لوگ مجاہد آزادی کو یاد کرتے اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے پھر بھی کچھ اچھے لوگوں نے اس سال سنکرانتی کے پرمسرت موقع پر پتنگوں پر ان کے تصویروں کو چھاپ کر بلا موافضہ پتنگوں کو عوام میں تقسیم کیے بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم تعمیر ملت منزلی شورا کے دو روزہ جلاس کائن قاد عمل میں آ جس میں سید جلیل احمد ایڈوگیٹ کو صدر کل ہند تعمیر ملت منتخب کیا گیا اور زیہ عدی نیر کو کارگوزہ صدر نامزد کر لیا گیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم سنکرانتری کے موقع پر حلقے اسمبلی گوشہ مائل کے رکنے اسمبلی نے یتیم بچوں میں پتنگوں کو تقسیم کیے بھارتی جنتہ پارٹی کے رکنے اسمبلی ٹی راجہ سنگھ نے یتیم بچوں میں پتنگوں اور مانجوں کو تقسیم کیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم چوری ڈکیتی چین چھین کر فرار ہونا یہ سب معاملات تب ہی ہوتے ہیں جب عوام بیکاری کا شکار ہوتے ہیں ہزاروں لوگ نوکریوں کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں لیکن نوکری ملتی ہی نہیں تب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں پرانے شہر کے علاقے چندرنگٹے میں نامعلوم افراد نے خاتون کے گلے میں سے چین چھین کر فرار ہو گئی اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی چندرنگٹہ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درش کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے بھی تحقیخات کا آغاز کر دیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم چندرنگٹہ پولیس حدود میں نامعلوم شخص کی لاش دستیہ پرانے شہر کے علاقے میں واقع چندرنگٹہ روڈ پر واقع ایک بیلڈنگ کے سم میں نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درش کرتے ہوئے لاش کو پوس ماتم کے لیے دواقنہ عثمانیہ منتخل کیا اور مختلف زاویوں سے بھی تحقیخات کا آغاز کر دیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد میں مسلم خاتون کے ساتھ رتن دیب سپر مارکٹ کے منیجر کی بس سلوکی کا واقعہ پیش آیا ٹولی چوکی میں واقع رتن دیب سپر مارکٹ میں مسلم برقہ پوشخات خریدار کرنے لگی تب وہاں کا منیجر شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور اس خاتون نے الزام لگایا کہ مسلم ہونے کے ناتے اس نے برقہ ہتانے پر مجبور کیا اور کچھ نہ ملنے پر اس خاتون نے گلکنڈا پولیس میں شکایت کروائی فرقہ پرستی کی تو اس منیجر نے حد کر دی لیکن پولیس نے بروقت کاروائی کی اور مختلف زاویوں سے بھی تحقیخات کا آغاز کر دیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کی چیکنگ سلطان بزار ٹرافک پولیس نے رات دے رہ گئے پتلی بولی چوراہے کے پاس شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کی چیکنگ کی جس میں بیس مقدمات درچ کیے گئے بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم تلنگانہ کے ریاستی وزیر اندراکرن رڈی کی کار کی ٹکڑ سے ایک نوجوان حالاکہ یہ واقعہ نرمل ڈسٹک میں پیش آیا اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریاستی وزیر کار میں نہیں تھے مقام واقعہ پر دلقراش مناظر دکھائی دے اس سلسلے میں پولیس مسروف تحقیقات ہے